ریل سٹیٹ کی مارکٹ گزشتہ ایک سال سے عزمائش کا شکار ہے بڑتی منگائی پاکستان کی اکانومی کے حالات اور حکومتی انسٹیبلٹی کی وجہ سے ریل سٹیٹ کا پاکستان میں ایک خاصا حصہ متاثر ہوا ہے اس طرح کے حالات میں لاہور سمارٹٹی کس طرح خود کو منٹین کرے گی کس طرح اپنے کلائنٹس کو آگے فیوچر میں اچھا بینیفٹ دے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے اسلام علیکم میں ہوں فاران احمد یو پی این کے اس پلائنٹس کو بیسٹ آر آئی لے کے دیا ریل سٹیٹ کے سیکٹر میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمارٹ سٹی جو کہ لاہور میں واقع ہے کارا شاہ کاکو انٹرچینج پر اس کی لوکیشن ہے کسی بھی تارف کا محتاج نہیں یہ پروجیکٹ حبیب رفیق ڈیویلپرز جن کا پاکستان کے ٹاپ ٹین ڈیویلپرز میں شمار ہوتا ہے اس کی کامیابی کی خاص وجہ یہ تھی کہ کسی بھی پروجیکٹ میں جو دیکھی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے پاس کتنی لینڈ مجود ہے لوکیشن کیا ہے ڈیویلپرز کا پریویس ریکارڈ کیا ہے سمارٹ سٹی کی سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز یہ تھی کہ سمارٹ سٹی کی منیجمنٹ نے سب سے پہلے این او سی کلیر کرنے کے بعد ہی اپنی فائلز کو لانچ کیا تھا تمام لیگلی ریکوائرمنٹس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جیسے ہی سوسائیٹی لانچ ہوئی ان لوگوں نے بہت تیزی سے دن رات ہے کیونکہ مشینرین کی اپنی تھی تو اس وجہ سے ڈیویلپرز بہت تیزی سے کی گئی سکرین پر آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہوگا کہ کتنی تیزی سے یہاں پر کام ہو رہا ہے اور نہ صرف ڈیویلپرز بلکہ انہوں نے ڈیلیور بھی کیا اور اپنے کلائنٹس کو بیلٹ کر کے پوزیشن بھی دیا یہاں پر آور سیز پرائم پوزیشنبل بلوگ ہے جہاں پر تقریباً ایک ہزار سے زیادہ آپ کو آن گرونڈ پلوٹ کمرشل اور ریزیڈنشل دیکھنے میں ملیں گے آگے بھی فرسٹ بیلٹنگ میں بھی اور سیکنڈ بیلٹنگ میں بھی ایک سلسلہ وار بیلٹنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے اور ڈیلیوری ہو رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ایکانومی کے ان حالات میں اور جبکہ ڈی ایچے جیسے بڑے برینڈ اور بہریہ ڈاؤن جیسے بڑی سوسائٹیز بھی جو ہے مندی کا شکار ہیں مارکیٹ ڈاؤن ہے وہاں پر سمارٹ سٹی میں ابھی بھی چیزیں آن پر ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک یہی وجہ ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ میں جیسے ہم نے آپ کو ہمیشہ سے گائیڈ کیا ہے کہ اس کی لوکیشن اب بہت میٹر گڑتی ہے اس کی فیزنگ لاہور کی لوکیشن تھی جسے کہ آؤٹ آف سٹی کے جو لوگ لاہور میں شفٹ ہونا چاہتے تھے ان کو یہ بہت سور کیا یہ لوکیشن اور اس کا جو پلس پوائنٹ یہ تھا کہ فور انٹرسیز اس کو دی جا رہی ہیں دیڈیکیٹڈ انٹرچینج ہے اور جو سمارٹ فیچر سوسائٹی لے کے آ رہی ہے وہ نہ صرف ایک کہنے کی حد تک ہیں بلکہ سمارٹ سٹی نے اپنی کمیٹمنٹ کو پورا بھی کی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہے ڈیویلیمنٹ کا کام تیزی سے ہو رہا ہے لینڈ ان کے پاس موجود ہے اور آگے انشاءاللہ جیسے ہی تھوڑی سی سٹیبلیٹی آتی ہے حکومتی معاملات میں پاکستان کی اکانومی میں تو انشاءاللہ اس میں بہتری دیکھنے میں آئے گی اب وہ لوگ جو کہ بائنگ کر چکے ہیں سمارٹ سٹی میں انہیں کیا کرنا چاہیے ہیں وہ لوگ جو کہ سمارٹ سٹی میں بائنگ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے زیادہ طرح ہمیں کوئیسٹن یہ آتے ہیں کہ ابھی ہمیں ویٹ کرنا چاہیے یا ہم بائنگ کر سکتے ہیں تو وہ لوگ جو کہ ہائپر بائنگ کر چکے تھے ان کو میری سیجیشن یہی ہے کہ آگے انشاءاللہ بہتری آنے والی ہے نیکس منت ان کا ایونٹ بھی ہونے جا رہا ہے جو کہ مائے میں تھا تو وہ ایونٹ جو ہے آگے پوسپونڈ کر دیا گیا تھا انشاءاللہ نیکس منت ہونے جا رہا ہے اس میں جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ 3.5 مرلہ کی نیو ڈیل آنے والی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جیسے آپ کو پتا ہے نیکس منت بجٹ کا بھی منت ہے تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ مارگیٹ میں بہتری آئے گی اس میں جو ایک زیادہ تر کوئیسٹن یہ ہم سے کیا جاتا ہے کہ اگر سڑھ تین مرلہ کی فائل آتی ہے تو اس کی وجہ سے انویسٹر کا رجحان اس طرف ہو جائے گا یا کہ کلائنٹس کا رجحان اس طرف ہو جائے گا تو اس سے باقی جو ہماری بوکنگز ہیں اس پر کیا اثرات ہوں گے تو اس میں اگر میں آپ کو ایکزیمپل دوں کہ اگر ابھی ہم 5 مرلہ کی پری لانچ ریٹس کی بات کریں جس میں 18 لاکھ روپے ایگزیکٹیو کی فائل ہے اور 19 لاکھ روپے کی اوورسیز کی فائل ہے تو اس میں اگر ہم مینز کے 18 لاکھ یا 19 لاکھ روپے والی فائل کوئی بھی لیتے ہیں پلس آن تو ہمیں 25 سے 26 لاکھ کا پلاؤڈ ملتے ہیں اسی طرح اگر ہمارا ساڑھے تین مرلہ جو کہ ایکسپیکٹیڈ ہے 20 لاکھ تک اس کا ریٹ ہوگا جو کاؤسٹ آف لینڈ ہوگی پلس اس پر آن بھی آئے گا اگر یہی 22 سے 23 لاکھ روپے کا پلاؤڈ کلائنٹ کو ملتے ہیں تو 5 مرلہ جو ہے اسے بوسٹ کر جائے گا وہ لوگ جو کہ استعاد رکھتے ہیں ساڑھے تین مرلہ کی ان کے پاس بجڈ ہے ساڑھے تین مرلہ کا وہ دیفنیلی ساڑھے تین مرلہ میں ہی جائیں گے اور وہ لوگ جو کہ سسائیٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد خواہش مند ہے کہ لاہور سمارٹ سیٹی کا وہ حصہ بنے اور گھر بنا کر اس میں وہ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی اوور سیز کی بہت بڑی تعداد سمارٹ سیٹی کے ساتھ اٹیچ ہے اس میں کمرشل ہو چاہے وہ 2.66 مرلہ کمرشل ہو یا وہ 18 لاکھ پہ والی بوکنگ ہو فائر مرلہ کی یا وہ 26 لاکھ 85 لاکھ پہ والی بوکنگ ہو ہر چیز ہر پرڈکٹ آن پر ہے ہر چیز کی بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کی میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں کہ ڈویلپرز کا وہ ٹرسٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی بھی سمارٹ سیٹی آن پر ہے تو اس کی جو ایکچول پرائز ہے وہ پلس آن ہی آپ کو ملے گی اور یہ اگزسٹ کرتا ہے اتنے پلوٹ کی ویلیو وہاں پر ہے کہ لوگ آن دینے کے لیے تیار ہیں مزید آپ کی کسی قسم کی قویری ہے کہ آپ کو کس فائل میں بائنگ کرنی چاہیے آپ کا کتنا بجٹ ہے جو کہ فیوچر میں آپ کو اچھا بینیفٹ دے تو ان تمام قویسٹن کے آنسر ہم آپ کو اپنے پرسنل نمبر پر ہی دے سکتے ہیں آورسیز کے لیے میرا اسی نمبر پر آپ کو ورڈسائپ نمبر بھی شو ہو رہا ہوگا اس پر آپ کنٹیکٹ کر کے بھی ہم سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہم سے مشابہ کر سکتے ہیں تو یہی میری آج کی ویڈیو کا پرپس تھا اسی کے ذاتھ فران احمد اور یونیورسل پروپٹی نیٹورک کی پوری ٹیم کو دیجئے جادت ملتے ہیں یہ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی